اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی فوڈ ویسانی ویلوگ جی ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں چکن ویجیٹیبل رول کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ریسپی بنتی ہے اور رمضان کے لئے یہ بہت ہی سپیشل ریسپی ہے تو اس کی ویڈیو میں نے پہلے آپ اپنے چینل پر دے چکی ہوں تو آج میں اپنے گھر کے لئے یہ چکن ویجیٹیبل رول بنا رہی تھے سوچا آج آپ کے ساتھ دوبارہ سے اس کو شیئر کر دوں کیونکہ اس میں کچھ انڈریڈنس میں نے اور بھی ایڈ کی ہے جو میں نے پہلے ویڈیوز میں کچھ ایڈ نہیں کیے تھے تو چلتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف جی ویورز یہاں پر میں نے لیا ہے بندگو بھی پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ میں نے ایک پھول بندگو بھی کا لیا ہے اس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے شیملا مرچ لیا ہے یہ میری پانچ سے چھ چھ چھوٹے سائز کی شیملا مرچ تھی اور یہاں پر میں نے آلو لی ہیں آٹ سے نو عدد میرے میڈیم سائز کی آلو تھے اور یہاں پر کچھ میں نے مسائلے لی ہیں ان میں میں نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سورک مرچ کا پاؤڈر ون ٹیبل سپون میں نے زیرا پاؤڈر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون سوکا دنیا پیسا ہوا اور یہ میں نے اجوائن لی ہے اجوائن بہت اچھی ہوتی ہے حازمے کے لیے تو یہ بہت مین انگریڈینس اس میں اچھا کام کرتا ہے یہ آپ ضرور دلئیے گا یہ سب سمیسٹے نہیں ہیں میں نے کٹی ہوئی اور سب سنیا لیا ہے اور یہاں پر میں نے چیکن لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس میں حلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور ورن ٹی بل سپون اور اس میں ورن ٹی بل سپون رسن ادھر کا پیس ڈال کے اس کو اچھی در سے ہم نے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے اس کے میں نے رشے رشے کر لیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اس طرح کی میں نے کیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے پیاز پیاز میرا بڑا سائز کا ایک تھا اور ٹوماٹل میں نے چھوٹے میڈیم سائز کے دول ہی ہے اور یہاں پر میں نے یہ لیا رول پڑتی یہاں پر میں نے چری سوس لیا ہے اس کو ہم فرائے کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے اس میں اس میں کتنا ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے سویا سوس اور جی بیورز یہ ہمارے انگریڈینس میں نے آپ کو دکھا دی ہیں تو چلتے ہیں اس نیکس ٹیپ کے طرف اس کا ہم پیسٹ ریڈی کرتے ہیں اور پیسٹ ریڈی کرنے کے بعد اس کے ہم کو کیسے رول بنائیں گے رہیے گا ان تک ہمارے ساتھ جی بیورز نیکس ٹیپ میں ہم نے یہ کیا ہے کڑا ہی لیا ہے کڑا ہی میں ہم نے اوائل ڈال لیا ہے اس میں ٹو ٹیپ سپون اوائل کے ڈال لیا ہے اور اس کو ہم ہیٹ اپ کریں گے جی بیورز یہاں پر اب ہم ٹماٹریس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کو ہم ایک سے دو مینکلی سپوٹے کر لیں گے اب ہم اس میں پیاس ایڈ کر رہے ہیں پیاس کو بھی اچھی طرح سے ہم پرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لیے ہم نے اس میں پیاسی ایڈ کر لیا ہے پیاس کو اچھ طرح سے فرائے کریں گے ایک منٹ کے لیے ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں ہم نے ٹوٹے برسپون آئل کا ایڈ کیا ہے آپ نے بھی اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ زیادہ آئل پھر ویڈیٹیابلز میں اچھا نہیں لگتا اور اس کو میڈیم فلیم پہ پہ پکانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ویڈیٹیابلز ہیں وہ ساتھ بھی نہیں لگیں گے اور اپنے ہی پانی میں آہستہ گلتی رہیں گی تو چلتے ہیں آگے اب ہم ایڈ کریں گے شملا مرچ یہ یہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے کر لیا ہے اب ہم نے شملا مرچ کر دی ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تھوڑا سا فرائے کریں گے ویڈیٹیابلز کو رول فرائے کرنے سے پہلے اگر فرائے کر لیا جائے تو بڑی مزے کی اس کی لک آتی ہے بند وہ بھی جو تین وہ اب ہم اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ لگ رہی ہمیں تو ہم اپنے اس کو حاف کر لیں گے حاف مٹیریل کے اکورڈنگ جو بند کو بھی ہے وہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں جو حاف میں ایڈ کر لی ہے اس کو بھی ایچ چلی سوس ایڈ کریں گے یہ ہم ٹیسٹ کے لئے ایڈ کرتے ہیں اس سے بہت مزیدار سا ٹیسٹ ورک ہوتا ہے لائک کا چائنیز ٹیسٹ بہت خوبصورت مزیدار سی لک نظر آ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر بہت ہی مزیدار چکن رول بنتے ہیں میرے تو بہت ہی فیوریٹ ہیں تو میں تو ہر رمضان اس کو بناتی ہوں رمضان کے علاوہ بھی میں عام دنوں میں بھی اس کو بنا کے فریز کر لیتی ہوں یہ میں رمضان میں فریز کر لیے ہی بنا رہی ہوں یہ ہے کہ رمضان میں چلے ہم خود افتاری کرتے ہیں یا افتاری کرواتے ہیں تو ہم لوگ فریز کی ہوئے رول نکالتے ہیں اور فرائے کر دیتے ہیں ہمارے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے عام دنوں ہماری ویجیٹیبلز ہمارے پانی میں اپنی بھاپ سے پک چائیں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی بلکل بیس ساتھ نہیں لگیں گی اس کو اپنے لو فریم پر ایسے ہی سیم میرے طریقے سے بنانا ہے تو ملتے ہیں ایک سے دو منٹ کے باد دی ویورز اب ہم یہاں پر دکھائیں گے آپ کو دیکھیں اس کی مزیدار تھی ہے درست سے بھی ساتھ نہیں لگ اور یہاں پہ جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ گل گئی ہیں میں نے دو سے تین نٹ کے لیے اس کو کور کیا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے یہاں پر میں اس مسالوں میں ایک جو بلیک پیپر ہے یہ میں بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے باقی میں آپ کو انگریڈینس بتا دی تھے ان کی کوانٹی بتا دی تھی ہم نے مسالے ایڈ کر دی ہیں ساتھ ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن ہمارا پہلے سے بوائل پیسٹ مکس کر دیا ہے اپنے پیسٹ کو اب ہم اس کو کور کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور تاک ہمارا پیسٹ ہے وہ یک جا ہو جائے پھر ملتے ہیں آپ سے ایک سے دو منٹ کے بعد جی بیوز یہ میں نے آٹا لیا ہے آٹا آپ کم زیادہ چیتنا سکتے ہیں بیوز یہاں پر میں نے آٹا لیا ہے ونٹ سے ونٹ ٹو ٹیبل سپونج یہ کوئی نہیں ہے کیا آپ نے کتنا لینا ہے تھوڑا سا آٹا لیا ہے اور اس میں پانی ایڈ کر دیا اس کو صرف مکس کر کے اس کا ایک میسٹر ریڈی کرنا ہے ٹھیک سا جو ہمارے رول پٹی کو جوڑنے کی کام آئے گا تو یہ ہم نے مکسٹر ریڈی کر دیا ہے اب اس کو کیسے یوز کریں گے یہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پانی اور آٹا یکچہ موچ ہیں اور پھر اس کو ہم پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ہٹ آئیں گے اس کے ڈھپن کو جی ویورز یہ دیکھیں یہ تو بڑی فائن لک نظر آ رہی ہے اس کو دیکھیں گے مزیدار یمی سی لک اور مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے میرے تو موہ میں اب بھی سی پانی آگیا جی ویورز یہ ہمارا جو پیسٹ ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ پہ ہم کر دیں گے فلیم آف اور فلیم آف کرنے کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے رکھ دیں گے جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو اس کے بعد ہم اس میں کیا ایٹ کریں گے میں آپ کو بعد میں بتاتی جی یہ فائن سی مددار سی لکھ ہماری بنگی ہے چولا میں نے آف کر دیا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ تھنڈا ہونے کے لئے جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں آلو 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 ہم کر دیں گے اور یہ سبز میرچیں اور سبز دھنیا یہ بیٹ کر دیں گے پیسٹ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے آپ نے تھنڈا کر کے اس میں آلو اور سبز میرچیں اور سبز دھنیا ایڈ کر نا یہ وہ انگریڈی نس ہے جو کہ ہمارے گرم 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 پیسٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو اسے یہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور لیسنز بن جاتی ہے اس لئے آلو بھی ہمارا جو آلو ہمارے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہیں اور ہمارا پیسٹ ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جی ہم نے اچھا سا مکس کر لیا ہے یہ ہماری فائن سی لک نظر آ رہی ہے آج کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کریں گے اس کی فیلنگ تو چلتے ہیں اپنی فیلنگ کی طرف جی ویورز یہ اب ہمارا نیکس جو پروسیس ہے اس کی فیلنگ کا ہے تو یہ مکس جر آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں رول پٹی ہم لی ہے کسی بھی اچھی سی بیکری سے لے سکتے ہیں تو چھوٹی بڑی کسی بھی شیپ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں سی شون آب آج جی برز یہاں پہ ہم نے رول پٹی لے لی ہے اب اس ٹرائٹ کریں گے میں اس کی فیلنگ دکھا رہی ہوں اس میں ہم پیسٹ کر دیں گے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں اس کو رول کی شیپ دوں گی ہم اس کے ایک ایس فیلنگ تب پھول ہم رول بند ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا رول بند ہو گیا میں فنگر کے ساتھ اس کو لگا رہی ہوں جی بی بی دیکھ ہمارا جو رول ہے وہ بلکل ری ہو چک ہے اب ہم اس کو یہ موط لگ دیں گے یہ میرے رول ہو گیا ہے سر ایک کو سو مجھے پھر نیکسٹ ہم پھر 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 اس کو ڈال لیں گے اگر یہ میں نے گول سا رول منایا ہے میں آپ کو دو شیف دکھا دی ہیں ایک میں تھوڑ س چورس بنائی ہیں پسند ہی ہوگی آپ اس کو ٹرائ کر یہ مکمل ریسپی میں نے آپ دے دی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کو بنائیں کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے رول کیسے بنائیں اس کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اللہ